بھارت ویونتاؤں کا دیش ہے جہاں سبھی دھرموں کے لوگ سالوں سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں لیکن موجودہ سرکار سماج میں ویوہجن کی راجنیتی کر رہی ہے دیش میں اب سکشا پر جم کر سیاست ہو رہی ہے اور ایک خاص سمودائے کو مکھدھارہ سے الگ کرنے کی سازشورچی جا رہی ہے کیا ہے پوری خبر دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ سکشا ہر ویقتی کا بنیادی ادھکار ہے اور دیش کے وکاس کے لیے ہر ویقتی کا سکشت ہونا ضروری ہے لیکن موڈی سرکار موجودہ سکشا ویوستہ میں بڑے بدلاؤں کی پکشدھر ہے سرکار دیش میں سکشا میں بھگوا کرن پر زور دے رہی ہے اور ایک خاص سمودائے کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اسے سکشا سے ونچت کر دینا چاہتی ہے کرناٹک کی بیجے پی سرکار ایک اور چھاتراؤں کے ہجاب کا ویروت کر رہی ہے تو دوسری اور سرکار کے اندر سے بھگواد گیتا کو اس کولی پاٹھے کرم میں شامل کرنے کی مانگ بھی ہو رہی ہے اس بیچ دیش کے اپراشت پتی بینکر یا نائیڈو نے بھی اسے لے کر بڑا بیان دیا ہے ہردوار کے دیو سنسکرتی یونیورسٹی میں اپراشت پتی نائیڈو نے دکشن ایشیا شانتی اور سلح سنسطان کا ادھگھاتن کرنے کے بعد اپنے سمبودھن میں کہا کہ بھارتیوں کو اپنی اوپنی ویشک مانسکتہ چھوڑ دینی چاہیے اور اپنی بھارتی پہچان پر غرب کرنا سیکھنا چاہیے اوپراشت پتی ایم وائکی یا نائیڈو نے بھارت سے میکالے کی سکشہ نیتی کو پوری طرح سے خارج کرنے کا آہوان کیا نائیڈو نے کہا کہ سرکار پر سکشہ کا بھگوا کرنے کا آروپ ہے لیکن بھگوا میں کیا غلط ہے انہوں نے کہا تھومس بووینگٹن میکالے ایک بریٹش اتحاسکار تھے جنہوں نے بھارت میں سکشہ کی مادھیم کے روپ میں انگریزی کی شروعات میں ایک پرمک بھومی کا نبھائی تھی یوواؤں کو اپنی ماتربہشہ کا پرچار کرنے کے لیے پروت ساہت کرتے ہوئے انہوں نے کہا میں اس دن کی پرتیقشہ کر رہا ہوں جب سبھی نوٹیفیکیشن راجی کی ماتربہشہ میں جاری کی جائے گی آپ کی ماتربہشہ آپ کی درشتی کی طرح ہے انہوں نے کہا کہ بھارت آنے والے ویدیشی ویقتی انگریزی جاننے کے بابزود اپنی ماتربہشہ میں بولتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی بھاشہ پر غرب ہے لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دیش کی سکشہ کیا لوگوں کو روزگار اور ویشوک اسطر پر مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر پائے گی کیا ہم آدھونک یوگ میں پارمپر ایک سکشہ کے ذریعے دنیا میں لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل پائیں گے انگریزی بھاشہ کے بینا کیا دیش وکاس کر پائے گا یہ وہ بنیادی سوال ہیں جو لگاتار خڑے ہو رہے ہیں ڈی وی لائیف کی ریپورٹ